پولیس محکمہ پولیس محکمہ پولیس محکمہ پولیس محکمہ پولیس محکمہ پولیس محکمہ اور اس کے بعد بھی ہم پولیس والے کو کہتے ہیں یہ تو بدماش ہے یہ پرستچاری ہے یہ گھوس کھور ہے دو دو پیسے میں بکتا ہے کیا یہ کہنے کا عدکار ہمیں ہے دیکھیں یہ رپورٹ کھاکی بردی جس پر روز نہ جانے کتنے سوال کھڑے کر دیے چاہتے ہیں جیوٹی کے لیے لاتھی چلانی پڑتی ہے تو دنیا بے رہم کرا دیتی ہے سماج میں خوف فیلانے والے بدماشوں کو سبق سے کھائیں تو کڑ گھرے میں کھڑا کر دیا چاہتا ہے فرض اور سوالوں کے بیچ اس کھاکی کی ایک اور تصویر بھی ہے یہ تصویر ہے کھاکی کے اس درد کی جسے شاید ہی کوئی محسوس کر پاتا ہے کوئی اس دباؤ کا احساس نہیں کر پاتا جس کے اندر ایک پولیس والا اپنی پوری نوکری کے دوران دباسر رہتا ہے حال ہی میں کیے گئے ایک ادھن کے مطابق پولیس کے اچھی کام نہ کر پانے کے پیچھے پولیس والوں پر کام کا ادھک بوجھ ہونا ہے دیش کے دو بڑے سنسطانوں کی ایک جوائنٹ سٹڑی میں سامنے آیا ہے دیش کے نبھے فیزدی پولیس والے ایک دن میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام کرتے ہیں اور زیادہ گھنٹوں تک کام کرنے سے دیش کے چھتر فیزدی پولیس کرمی الگ الگ طریقے کی بیماریوں سے گرست ہیں سٹڑی میں پایا گیا ہے کہ دیش میں تیہتر فیزدی پولیس کرمیچاری مہینے میں ایک چھوٹی بھی نہیں لے پاتے نبھے فیزدی پولیس والوں کو ایمرجنسی کے گارن چھوٹی کے دن بھی کام پر بلالیا جاتا ہے پولیس کے اوپر ٹینشن بہت زیادہ ہے ان کا کھانے کا سمیں فکس نہیں ہے لانگ آورز آف ورک ہیں لوگوں کی اپیکشہ ان سے بہت زیادہ ہو گئی ہے فیملی لائف پریکٹیکلی زیرو ہے اور کام کا پریشر ایسا ہو گیا کہ جو باقی کے دپارٹمنٹ جو ویدھانک کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے بینا پولیس کی مدد کی مددی اور گم یا پھر کچھ اور مجبوری پر انہیں چھٹی بلنا آسان نہیں ہوتا روزانہ کی سرکشہ کے علاوہ پولیس والوں کو کئی ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو ان کی نوکری کا حصہ نہیں ہوتے جس کے چلتے پولیس کرمیوں کی ڈیوٹی انہیں تناؤں کی اور دھکیل رہی ہیں مدھومیں، بلڈ پریشر، شرچڑے پن اور نہ جانے کتنی ایسی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں جن کی جد میں یہ پولیس والے آ جاتے ہیں اور بجے بنتی ہے ڈیوٹی اور ان کی ٹینشن